آج جو واقعہ منارہ پاکستان میں ہوا اس کی جتنی مضمت کی جائے وہ کم ہیں اور نہ صرف یہ الفاظ کہ ہم بحیشی ہیں درندے ہو گئے ہیں یا کس قوم سے تعلق ہے ہمارا یہ تمام لفظ جو ہے وہ بہت ہی کم ہیں اور جو واقعہ آج منارہ پاکستان میں پیش آیا کہ ایک لہتی نہتی جو کہ ویڈیو بنا رہی تھی ٹک ٹاک کی اس کا قصور یہ تھا اس کا بدلہ ہم نے ایسے لیا کہ اس کے کپڑے اتارنے کی کوشش کی گئی اس کے پاس جو موبائل تھا وہ چھیننے کی کوشش کی گئی چھین لیا گیا اس کے پاس کوئی رکم تھی وہ چھین لی گئی اور چار سو کے قریب مجمع دیکھتا رہا اس کو نوشتا رہا اس کو بھمورتا رہا اور وہاں پر انسانیت کی عورت کی تظلیل ہوتی رہی یہ آج ہم نے میسج دیا ہے کس مقام پر منارہ پاکستان پر کیا ہو گیا ہے ہماری قوم کو یہ کس طرح کے وحشی دھرندے اور دھرندگی کی مثال قائم کی گئی ہے جس پر شرم جو ہے وہ اس قدر آ رہی ہے کہ اس کو سوچ کر رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں نہ جانے کتنی لڑکیاں ہوں گی کہ جن کے اس واقعے پر سننے دیکھنے کے بعد جس طرح کی سوچل میڈیا پر یہ تصاویر اور ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں اس کو یقینی طور پر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ایک عام لڑکی جو ہے آج کی رات سکون سے تو سکے گی پولس نے مقدمہ درج کر دیا ہے خاتون نے بہادری کا ایک جو ہے مثال قائم کی کہ اس نے فرنٹ پر آ کر یہ مقدمہ درج کر آیا عمومی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عورتیں خاموش ہو جاتی ہیں اور اپنے گھروں پر بیٹھ جاتی ہیں مگر یہاں پر کچھ مختلف یہ ہوا ہے کہ عورت جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے اب یہ بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے جو وحشی درندگی کا مظاہرہ کیا گیا ہے اس کے اوپر پولس کیا ایکشن لیتی ہے اور ہم تمام لوگ یہ دیکھنا چاہیں گے کہ اس کے اوپر کتری گرفتاریاں ہوتی ہیں اور نہ صرف گرفتاریاں بلکہ ان کو کوٹ سے کیا سزائیں دلوانے میں کامیاب ہوتی ہے پولس دوسری جانب یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا منارے پاکستان میں اس سے قبل بھی ایک سیاسی مجمع کے اندر ایک اور ایسے سٹیج کے ساتھ جو ہے جہاں سیاسی سلسلہ جاری تھا وہاں پر بھی اسی مقام پر اس سے قبل بھی ایک اسی طرح کا واقعہ رونما ہوا تھا کتنے واقعات آگے رونما ہوں گے ہمیں نہیں معلوم مگر ان کو رکنا چاہیے اس پہ ڈیبیٹس ہونی چاہیے اس پہ ڈسکس ہونا چاہیے اور اس کو نہ صرف اس واقعے کے طور پر لینا چاہیے بلکہ اس کے اوپر حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے کہ کتنے بھوکے درندگی کے یہ مثال جس میں قائم کی گئی ہے کہ عورت ایک چیخ رہی ہے تڑپ رہی ہے وہ بول رہی ہے بچاؤ پیچھے ادانیں چل رہی ہیں ادانوں کی آواد آ رہی ہیں اس کے باوجود یہ سلسلہ جاری رکھا ہے تو یقینی طور پر میری مہدبانہ گزارش ہوگی کہ ایک تو اس ویڈیو کو دیکھ کر عبرتناک جو میسج مل رہا ہے کہ ہماری خواتین سیف نہیں ہیں ہمیں سیف نہیں محسوس ہو رہی اور لاہور جیسے اس مقام پر جس طرح یہ سلسلہ ہوا ہے تو یقینی طور پر اس کے اوپر مطالقہ اداروں کو سوچنے کی ضرورت ہے اور ایسی حکمت عملی بنان چاہیے کہ جو ہمارے سوشل سائنٹس نے وہ آئیں سوچیں کہ یہ ایسے کیوں ہو رہا ہے یہ معاملات ایسے کیوں ہم اتنے بھوکے اور جسم فروش اور اس حد تک گر گئے ہیں کہ ہمیں صرف اپنی ہی عورت منٹو کی یہ بات واضح طور پر آج ثابت ہو رہی ہے کہ ہمیں صرف اپنے گھر کی عورت ہی عورت نتی ہے باقی تمام کی تمام گوشت کا ایک لترا ہے جس کو جب چاہو اور کھی چلو کھاٹ لو اور کھاٹ لو تو میں صرف یہی کہوں گا کہ بہادری میری بہن نے بہت بہادری کی ایک مثال قائم کی ہے میں ذاتی طور پر بینگر جنرلیسٹ اس چیز کو سمجھ سکتا ہوں کہ کتنا پریشر ہوتا ہے اور کس قدر ایک عورت کس طرح اس سوسائٹی کے اندر موو ہوتی ہے تو میں بہن نہ صرف میں بلکہ پوری کمیونٹی اور باقی دیگر لوگ اس کے اوپر مضمت کر رہے ہیں اور پولیس کے اوپر ہم دیکھیں گے کہ پولیس کتنے گرفتاریاں کرتی ہیں اور کتنے کورٹ سے ان کو سزائے ملتی ہیں